نبر اتر پردیش کی سیاست سے مجلس اتحاد المسلمین نے اتر پردیش ویدان سبا چناؤں میں ابھی تک 58 امیدواروں کو میدان میں اتارا ہے یا یہ مائم پارٹی سو میں سے 58 امیدواروں کو میدان میں اتارا ہے تمام سیاسی پارٹیاں اتر پردیش ویدان سبا چناؤں میں طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اب پہلے فیس کے لیے اوٹنگ کی تاریخ خریب آ رہی ہے تمام سیاسی جماعتیں حملہ ور ایک کے اوپر ایک ہو رہے ہیں اتر پردیش میں کانٹے کا مخابلہ سپا اور بی جے پی کے بیچ ہے تیسری طرف اسودین اویسی پوری طریقے سے پیچھ تیار رکھے اور مسلم اوٹ کو کھیچ رہے ہیں عوام کے درمیان ہیدر آباد موڈلیے پہنچ رہے ہیں اور دانلے کی اپیل کر رہے ہیں اب دیکھنا آوں گا اویسی کتنے سٹوں پر اتر پردیش میں فتح حاصل کرتے ہیں اتر پردیش میں چناؤں کا موسم ہے کڑاکے کی سردی ہے لیکن سیاسی گرمی ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کی پیچھ تیار ہے تمام سیاسی جماعتیں اوٹرز کو پیچھ پر لانے کی کوشش میں چھٹے ہیں اب دیکھنا ہوں گا اتر پردیش کون سی سیاسی جماعت فتح کرتی ہے یہ تو دس مارچ کے نتیجے ہی بتائیں گے اتر پردیش میں مجلس اتحاد المسلمین کے مہاراست کے اورنگاباد کے رکنے پارلیمنٹ امتیاز جلیل ناندیر سے سید مہین بمبئی سے وارث پتھان اور حاجی رفت حسین حاجی عبد الحمید حیدراباد سے ماجد حسین اور ان کے علاوہ دیگر لیڈران بھی اتر پردیش پہنچے ہیں مجلس اتحاد المسلمین کے تمام امیدوار اتر پردیش ویدان سبا چناؤں میں اپنے حلقوں میں جی جان سے محنت کر رہے ہیں اور اپنے حلقے میں قائمہ بھی درش کرنے کی پوری کوشش میں جھٹے ہیں بریلی ایک سو چوبیس یہاں پر مسلمانوں کی بڑی سنکیا مجلس نے یہاں سے شاہین رزا خان کو امیدوار بنایا ہے شاہین رزا خان کا بریلی میں اچھا دب دبا ہے لیکن دوہزار سترہ میں بی جے پی نے یہاں پر قائمہ بھی درش کی تھی جبکہ مسلمانوں کی یہاں پر بڑی سنکیا ہے یہاں پر ہمیشہ اوٹ بڑھتا ہے اور بی جے پی کو سیدھا فیدہ اس کا ملتا ہے اس واربی بی جے پی پوری طریقے سے تیار ہے اور انتظار یہی کر رہی ہے کہ کب مسلم اوٹ بٹے اور سیدھا فیدہ ہمیں ملے بریلی ایک سو چوبیس میں مجلس کے لیے ماحول بن گیا ہے شاہین رضا عوام کے درمیان میں ہیدرباد موڈلیے پہنچ رہے ہیں بمبئی سے پہنچے حاجی رفت حسین اور حاجی عبد الحمید بھی شاہین رضا خان کے لیے انتخابی موہم چلا رہے ہیں اور یہاں پر بیشترو ویسی کے تقریروں کا اثر بھی دیکھا جا رہا ہے عوام کے درمیان میں ان تمام لوگ پہنچ رہے ہیں تو عوام ان کے ساتھ کسی ارتداد میں جڑ لئی ہے جبکہ کڑاکے کی تھنڈ ہے یہاں پر اس کے بوجود بھی مجلس اتحاد المسلمین کے تمام کارکرتا اور امیدوار جگہ جگہ پہنچ رہے ہیں اور عوام سے مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں کے کوٹ کا استعمال کرنے کی اپیل بھی کر رہے ہیں چودہ فیوری کو بریلی 124 میں اوٹ ڈالے جائیں گے سیکنڈ فیس میں بریلی 124 کی سٹ آتی ہے اب دیکھنا ہوں گا مسلمان لائن کے اوٹ اس مرتبہ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار شائن رضا خان کے سر پر جیت کا سہرہ بن کر انہیں اتر پردیش کی ویدان سبا پہنچائیں گے یا آپ ہی نہیں یہ تو دس مارچ کے نتیجے ہی بتائیں گے لیکن یہاں پر مجلس کے لیے ماحول بنتاوہ دیکھا جا رہا ہے اگر یہاں مسلمان اوٹ نہیں بٹا تو شائن رضا جیت جائیں گے اگر یہاں پر دوبارہ مسلمان اوٹ بٹا تو دوبارہ بی جے پی یہاں سے کامیاب ہو جائیں گی بیورو ریپورٹ بھارت کی ترقی کیا ہوتا ہے کہ وہ ہی ہوتا ہے کہ منجور خدا بہت شائن رضا اقلاء حصہ آیا ہے ابھی ہم کو کچھ دیر سے گھوم رہے ہیں یہاں وہاں تو معلوم پڑھا ہے کہ یہ مسلمان اوٹ بجادران کے لوگ ہیں تو لوگوں نے کہ یہ کوئی کٹی بھی بٹ میں ہے اوٹ بگوٹ میں اوٹ بگوٹ میں ہم نے ایک کو غلاه بہیا ہے بتاو کہ اوٹ بگوٹ میں نے اس کا پروپ دے وہ تھا امام مجید کا امام وہ بولتا ہے یہ اوٹ بگوٹ میں ہے اسردین اویسی کو یہ دلال ہے اس کو بلایا گیا بات بہر کرو کیونکہ یہاں پہ محلے محلے میں بھی یہی بات چل رہی ہے تو آپ یہ بات پہ دھیان دیتے ہوئے کام کرے ایک دن بھی بات تھی یہ امام کی بات کو رکھاتے ہوئے کہتا ہوں میں ایک دن ایسی ایک بات مجھ سے کہا کہ بھائی یہ ایم آئیم اسردین اویسی جو ہے بی ٹیم ہے اور یہ بی ٹیم بطلب بی جے پی کے بی ٹیم ہے تو بی ٹیم ہے تو کیسے ہے تو میں نے ایسرد صاحب سے پوچھا کہ ایسرد صاحب یہ بات لوگوں کا کہنے میں آ رہی ہے کہ بھائی تم بی ٹیم ہو تو بولے ایک کام کرو چار مسلمان کو لے لو امام میں اور اس کو لے کے چلو کعبت اللہ کے اندر اور ہاتھ رکھ دے اور بولے کہ اگر یہ بات صحیح ہے اگر میں نے کیا ہوں تو میں اس کو پکڑ ہے میرے کو اللہ کی تو اللہ کی پکڑ کے حساب سے میں کعبت اللہ کو ہاتھ رکھ کے بولتا ہوں کہ میں ایمان والا ہوں میں میرے ایمان کو بیچنے کے لئے نہیں پیٹھا ہوں اور آپ لوگوں کے کانوں میں اگر بات جا رہی ہے کہ بھائی ہے بی ٹیم ہے سی ٹیم ہے ڈی ٹیم ہے ایمان کی جب بات آتی ہے تو اسستہ بیچنے کے لئے نہیں بکنے کے لئے کھڑا ہے تو ہم لوگوں کو بکنے کے لئے کھڑا کر کے رکھا ہوا ہے کہ تم لوگ بک جاؤ مگر ایمان کے لئے کوئی کام کو خراب مت کرو اور آپ لوگ یہ نہ سوچیں کہ ایم آئی ایم بی ٹیم ہے یہ ساری کانگریز ڈی جے پی اور یہ کانگریز یہ سب لوگ جو ہے بی ٹیم ہے اب آپ بتائیے چٹی پہنٹ کے کون کھڑا ہے یہ تماجوادی کے لوگ کھڑے تو ہمارے میں سے جو بھی ایمان والا ہے اور جو بھی اگر کہہر مسلمانوں کے حصاب کے ساتھ میں بات کر رہا ہے یہ بی ٹی میں سی ٹی میں تو اس کو پہلا پکڑو اور اس کو بھولو کہ تکرو فلا ایک امام جو تھا ہمارے سے بولتا تھا کہ بہت تو بی ٹی میں تو میں نے حدیث خوال اور اللہ کے رسول کی حدیث بتا تو اس نے بتایا کہ اللہ کی رسول کی حدیث یہ ہے تو میں نے تجھ کو کیسے معلوم یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے تو ملے اس کے انکر یہ دیا ہوا ہے بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے یہ بیٹیم یہ جو ہے اللہ کے رسول نے بکھایا ہوا ہے یہ لو حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی یہ دیکھو یہ اللہ کے رسول نے ایسا ایسا کام کیا ہے تو مجھے لگا تو ایک پروف بتا